ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل زمزم برد تو کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہی بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تو یہ ہو گیا ہے ابھی شام کا ٹائم تو آج میں نے بنایا تھا کھانے میں میکرونی اور کیسے کیسے بنایا تھا یہ میں ہی جانتی ہوں تو بس وہ بھی بچوں کا چہرہ نظر آ رہا تھا آج میں بہت شونہ نے آج بہت مجھے پریشان کیا ہوا تھا اور آج کل آپ لوگ میں یہی دیکھتے ہیں بہت میں کیا کروں گی ہے ہماری ڈیلی روٹین کی لائف ہے اور روٹین میں یہی چل رہا ہے کہ بچے بیمار ہیں اور لیوہ بیمار ہیں تو سب نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے اور ادھر میں نے مشین لگائی ہوئی ہے ایچلی شونہ کو نوہ وامٹ بھی ہو رہا ہے تو مطلب اس کو بار بار وامٹ ہو رہا تھا تو بہت سارے کپڑے اس کے گندے بھی ہو گئے تھے تو پھر میں نے مشین لگا لی تو یہاں پر بس کپڑے دھل بھی رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ سوک بھی رہے ہیں تو میں آپ کر رہی ہوں اپنا لنچ اور آپ سوچیں گے کہ شام کو ساتھ مجھے کون سا لنچ ہوتا ہے تو میں پورا دین اتنی بیزی رہی کہ مجھے کچھ کھانے کی فرصت نہیں ملی تو بچوں کے لیے جو میکرو نہیں بنائی تھی یہ میں نے لے لی ہے مطلب میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی تو میں باتوں میں بھی آپ کو بتا رہی تھی لیکن پیچھے سے نا مشین کا بہت زیادہ شور آ رہا تھا تو اس لئے مجھے وائس اوور کرنا پڑا حالانکہ میں جب بول رہی تھی میں تب بھی یہی بات کر رہی ہوں کہ میں بول دو رہی ہوں پتہ نہیں آپ لوگوں میری آواز آ رہی ہوگی یا نہیں آ رہی ہوگی تو خیر نہیں آ رہی تھی تو پھر میں نے وائس اوور کر دیا تو بس چائے کے ساتھ میکرونی کا ایک الگی مزہ ہے اور مٹھیاں شٹھیاں کھالی تھی تو اس سے یہ ہے کہ ڈینر تک کا تھوڑا سہارا لگ جائے گا لیکن ڈینر کبھی تو ہمارا کوئی ٹائم ہو کر رہا نہیں ہوتا نو داز گیارہ کبھی بھی کچھ بھی بچ جاتا ہے تو اسی لئے ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سن سن ویٹو کیسے آپ لوگ سب میں امید کرتی کیونکہ آپ سب ہی اچھے ہوگی اور آپ لوگ کی دوہو سے میں بھی اچھی ہوں بس حالات میرے بہت زیادہ خراب ہیں میں پہلے نا جب کہا رہی تھی تو میں آپ لوگ سے کچھ کچھ بول رہی تھی آپ لوگ کو اشاروں میں لگ رہا ہوگا کہ میں آپ لوگ سے بات کر رہی ہوں لیکن یہ مشین چل رہی تھی تو پیچھے سے بہت شورا رہا تھا اور میں اتنی بھوکی تھی اتنی بھوکی تھی کہ میں مطلب بلکل آپ مشین بند نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ پہلے بند کر کر آؤ پھر اسے آن کر کر آؤ میں کھا لوں اس کے بعد ہاتھ کروں گی میں نے کھا لیا ہے لیکن میں ابھی مٹھی کھا رہی ہوں اپنی یہاں پہ میں مٹھی کھا رہی ہوں وہ تو میں نے کھا لیا ہے سارا کیا کیا کھا رہا ہے مانو میک رو تو بس زندگی کے بہت 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 کروشل ٹائم چل رہا ہاں 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 تو پہلے آپ لوگ سے بات کرتی زندگی کے بہت زیادہ کروشل ٹائم چل رہا ہے ایسا ڈام آئے گا میں نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا میں نے کیسے کیسے اپنی لبا پالی تھی اور کیسے میرے دماغ میں یہ چیز نہیں آئی کہ بچے کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے اب شونو جو ہے وہ لیٹرلی اتنا شونو کو ہو گیا ایک ہفتہ پیور ہوتے ہوتے اور وہ اب آکے ایک تو وہ ویک بھی ہو گئی ہے اور اور مجھے اتنے سارے کام ہیں میں کیا کروں مجھے بھی تو کام کرنے ہیں اور بھی میرے دو بچے ان کو دیکھنا آرہا کی ایکزام سے لبا بھی چھوٹی ہے ان لوگوں کا کھانا پینا نہانا دونا اٹلیس میں یہ کام تا کروں ٹھیک ہے سفائیاں بھائیا ٹھیک ہے میرا گھر وہ ہے میں مان رہی ہوں کپڑے بپڑے سا بھی دو دو پڑے ہیں بات کوئی نہیں ہے میرے پاس بھائیا مجھے کوئی دکت نہیں چیزیں جو اپنے کام سمجھتی ہوں ایک کچھ بنائیں گے برطن گندیاں ہوں گے وہ دھلیں گے ٹھیک ہے سفائی بس اُلٹی سی دی جیسی بھی ہو رہی ہے بس ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد بچے گندہ کر دیتے ہیں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں دوبارہ اس کو ریسیٹ کر کے مجھے چیزیں سیٹل کروں تو اس لئے بلوگ میں بھی آپ کو بہت پیچھے سے نظر آتا ہے اس کے پیپر ہے دھیان مجھے دینا پڑتا ہے جب تک میں پڑھنے کے لئے نہیں بڑھا ہوں گے تو یہ نہیں بڑھے گی کسی کا کمنٹ آیا تھا انہوں نے مجھے پڑھا تھا کہ آپ اسے کیسے پڑھاتے ہیں کیونکہ میرا بچے پڑھنے میں بہت ویک ہے میں بتاؤں اس کی جو بھی پڑھائینا سب میری مہنت ہے میں اس میں پاگلوں کی طرح لگی رہتے ہوں اب کل اگر اس کا ایکزامن ہے تو اگر پرپریشن رات کو دو بجے تک ہو گی پوری تو میں دو بجے تک اٹھوں گی تین بجے تک اٹھوں گی چار بجے تک اٹھوں گی چار بجے تک اٹھوں گی میرا بھی یہ ہے کہ مجھے پورا ہی کرانا ہے ایسا نہیں کی ٹھیکی کہنا اب میں اتنی پریشان ہوں میں اتنی تھکی ہوں میری خود کی طبیل ٹھیک نہیں ہے چھوڑا بچہ بیمار ہے تو کوئی بات نہیں ایکزام ہوں گا میرا ایسا نہیں ہے میں بہت زیادہ پڑھائی میں اس کو بہت لے کے باتھتی ہوں اور بہت محنت کر رہے ہیں میں بھی ہاں تو بس محنت کرنے پڑتے ہیں ڈیار اور تو بچے پڑتے نہیں ہیں دیکھا میں نے کیسے کھاسی آئیتی بچے پڑتے نہیں بچوں کے بیچے لگنا پڑتا ہے بچوں پر بلکل ترس نہ کریں جیسے بچے کہتے ہیں ہاں ہم نے پڑھائی کر لی نہیں ان سے سنیے ان کا ٹیسٹ لیجئے کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے جھوٹ بولنے کے بچے جھوٹ بولتے ہیں خیر چلو بھوک لگتے ہیں میں پہلے کھا لیتی ہوں پھر میں آپ لوگوں سے بات میں ہی بات کروئی ہے چلو کہ پھر بات لیبو کیا کھا گا ہے دکھاؤ لڈو دکھاؤ اور اپنے چچی بھی دکھاؤ سرپرائز بہیا لیبو کی چچی بھی سرپرائز ہے کھالو کھالو پوشی کیٹ پوشی کیٹ آئی رہا لیبا کوئی بھی شور مت مچا نا شورنو اب سو رہی ہے اب اس کی اور نینے پکے ہو جائے ٹھیکے یہ سوئے گی تبھی آپ لوگ کو کھانا مل پائے گا ٹھیکے بچوں کھانا کھانا چاہتے ہو نا بھوک لگ رہی ہے نا رات کے بج رہے ہیں ساڑھے نو اور لیبا کو بھوک لگ رہی ہے لیبو کیا کھا رہا ہے میرا بچہ چنے کھا رہا ہے لیبو اس کو چنے پسند بھی ہیں کیونکہ اب اس سے رکا نہیں جا رہا ہے نا بھوک زیادہ لگ رہی ہے نا میں کیا کروں یہ بہت بیمار ہے اور پتہ یہ پھر اتنا روتی ہے نا اتنا روتی ہے پھر وہ نہیں دیکھا جاتا تو میں نے بچوں کو ابھی سمجھایا ہوا ہے کہ بس تھوڑی دیر رک جاؤ پھر میں لا دوں گی ہاں ہم بیسے بھی تھی لیٹی کھاتے ہیں نا دس بجے تک ہی کھاتے ہیں پاپا بھی ہے نہیں ہے نا بھئیے تو پھر ہم لوگ کو خود ہی اجسٹ کرنا کرے گا آئرہ دے رہی ہے ٹیسٹ آئرہ کے اگزام ساتھ تو اس کو پڑھا رہی تھی تو آئرہ ٹیسٹ دے رہی ہے اور لیبو کیا کر رہا ہے ہے لیبو لیبو بہت شرارتی ہے ہے نا کوپی لے کے بیٹھا ہے بس گندو بچہ ان کے پاپا گئے ہیں کام سے آج میں نے ممی کو فون کر دیا تھا تو ممی نے سبجے بجوا دیا ہے آٹا بنے پھر جیسے تیسے فٹا فٹ گون دی لیا ہے بس روٹی بنانے کا انجزار ہے اس کے نیند جیسی پکیے ہوتی ہے ایک منٹ تو میں روٹی ڈال دیتا ہوں گرم گرم تو شونو سو چکی ہے اور اب میں جا رہی ہوں روٹی بنانے کے لیے ٹھیک ہے بابا آئے بابا تم لوگ بلکل بے شور مت مچانا ٹھیک ہے آپ بینے مچانا لیوا آپ بینے مچانا ٹھیک ہے پرامیس ڈن ٹھیک ہے گائز ممی نے بجوائی ہے یہاں پر ڈال لوکی چینی کی ڈال بنائی تھی میں کھول کی دکھاتی ہوں تو یہ ری دال دیکھنے میں بہت زیادہ ڈیلیشیز لگ رہی ہے اور یہ میں گرم کروں گی تھنڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے آٹھا لگا کے رکھ لیا تھا تو بس اب میں جاندی سے روٹی بناتی ہوں بابا جی تو ابھی آئی نہیں ہے لیکن بچوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے بچے بھونکے میرے ہے نی لیبو چلو تو بس جی یہاں پر کھانے کھانے بیٹھ چکے ہیں ابھی میں صرف بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوں اور یہ دیکھو کچھ بیتے ہیں تیار لوگ کے کھانا کھائے گا آئیرا کہہ رہی ہے آج وہ خود کھائی گی اپنے ہینڈ سے ہے آج خود کھانے ٹھیک ہے آئیرا کو مچھی کا چار بہت پسند ہے تو یہ میں لے آئی ہوں اور یہ دیکھو تو بکبول تو بکبول تو بڑ گیا ہے اب اس کا بکھار تھوڑا سا کم ہے تو پھر وہ ابھی اتنی کرنکی نہیں ہو رہی اور یہ لیبا آپ بھول گئے تھے نا میں نے لیبا نے یاد دلا دیا یہ لیبا تو اب بابو جے آ چکے ہیں بچوگی جو تبے تھے وہ بہت زیادے خراب ہو گئی تھی لیبا نے رونا شروع کر دیا اس کے پیٹ میں در دو رہا تھا اور یہ شون تو کری رہی ہے آہ میں یہی ہوں میں کہیں نہیں گئی بیتہ میں یہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دوائیاں اور لے کر آئے ہیں وہی ڈاکٹر سے میں جو بتا رہی تھی جہاں ان کے پاس ہم جاتے نا سپیشلس انکل انہی سے لے کر آئے ہیں تو یہ دوائیاں اور آ چکی ہیں اب یہ پورانی والی بھی ہیں تو اب انہیں کہہ رہے ہیں فیک کو آہ پاکو میں دوائیاں لینے کہتی کتنی تو دوائیاں آ چکی ہیں بچوں کے اب یہ اور آگے تو وہ یہ جو پورانی والی ہے فیک دو اور سب سے اچھی چیز یہ لکھ رہا ہے چیلا یہ ہے میرا فیوریٹ چیلا پتہ نہیں کہا کہا ہے یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی لیکن میں کھا لیتی ہوں میں اور آئیرا کھائیں گے چٹنی کہاں ہے آئیرا چٹنی تو لائیے چٹنی اس کے اندر ہے چٹنی کو چٹنی آئیرا کو برطن نہیں ملا آئیرا کھائیں گے تو آئیرا اتنا بڑا وہ لی آئی آ جائے گا آ جائے گا آ تو جانا ہی چاہیے آئے گا تو صحیح اب میں اسے کھول لیتی ہوں نہیں اور بڑا مطلب اب آئیرا دوسری پلیٹ لی آئیے چلی آئیرا جی کھائیے آپ آپ بکھائیے اور بتائیے بھی کہ یہ کیسا ہے تم بھی کھالو بھائی یہ ایسے پاپا ہیں جو کچھ بھی لا کے کھاتے نہیں ہیں بس ہم ہی کھلا دیتے ہماری پاپا بھی ایسی تھے ایسی ہے اب بھی ہوں مرے گئے مرے گئے مرے میرے پاپا کے خیل دشمن بھی نہ مرے کوئی نہ مرے مرے گئے